دوستو ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے ڈیلی کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ مسٹیک تو کامن ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھارے ایک چھوٹی سی گلتی اور بہت روپے کا نقصان کروا دیتی ہے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو انسان کے طریقے سب سے مہنگی گلتیوں کے بارے میں بتائیں گے جس کو دیکھ کر آپ یہی کہو گے کہ ایسی گلتیاں میں نے اپنی لائک میں کبھی نہیں دیکھیں اور لنبر ون پر جو مسٹیک ہے اس کو تو بلکل بھی مسٹیک نہ کنا کیونکہ وہ مسٹیک کسی ڈیزاستر سے کم نہیں تھی اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں چلو شروع کرتے ہیں پاؤن ڈاؤن نمبر ایچ یاہو ڈوٹ کاؤن دوستو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بہنگی ملتی ہے اور بیچے ایک ڈائم پر وہ چیز بہت ہی سستی سیل کرنے پڑتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز ہم سستی بیچ دیتے ہیں پور کچھ ایسے بعد اس کی کیمپر ٹپل ہو جاتی ہے یاہو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا دوہ دار پانچ میں یاہو کمپنی علی بابا کے تیس پرچن شیئر کی مالک تھی لیکن انہیں علی بابا کمپنی کچھ خاص نہیں لگی اور یاہو نے دوہ دار تیرہ میں یہ شیئرز تیرہ ڈالرز کی کیمپرزیں بیچ دیئی جس سے یاہو 7.6 بلین ڈالرز سب منافع ہوا دیکھنے میں یہ ڈیل بہت اچھی تھی پر ایک ساتھ کے بعد علی بابا نے اتنی ترقی کی کہ اس کے شیئرز 68 ڈالرز پر پہنگے اور دوہ دہ سترہ میں ان کی پرائس 300 ڈالرز سے بھی پراؤس کر گی ایٹ میز یاہو نے جو شیئرز 7.6 بلین میں بیچے تھے وہ اگر آج ان کے پاس ہوتے تو ان کی پرائس 84 بلین ڈالرز سے پراؤس کر گی ہوتی اور یاہو علی بابا کے تیس پرشن شیلز کا بھی مالک ہوتا پر ایک بیئی ڈیسین کی وجہ سے یاہو کمپنی شیطر عرب ڈالرز کا لقصان کر بیٹی نمبر 7 نیو فرینٹ ٹرینز فرانس کی ریلوے کمپنی کے ایک چھوٹی سی گلتے کی وجہ سے فرانس کو ٹھیک ٹھیک نقصان اٹھانا پڑا ہوا کچھ ہی ہو تھا کہ فرینٹ نیشنل ریلوے کمپنی نے اپنی پرسنجل ٹرینز اپگریڈ کرنے کے نیو سے 3 سے 41 نئی ٹرینز پڑی دنے کا آڈل دیا ان ٹوٹل 341 ٹرین کی اکھٹی داری میں 17.5 بلین ڈالرز کا خلچہ ہو چکا تھا لیکن جب یہ ٹرینز تیار ہو کر آئیں ان میں کچھ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر سارے افسران سار پکڑ کر بیٹھ گئے کہ تمام ٹرینز ریلوے پریٹ فارم کے حساب سے بری بنائی گئی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب یہ نئی ٹرین فرانس کے ریلوے پریٹ فارم پر اینٹر ہی نہیں ہو سکتی تھی اور اب ان ٹرینز کا سائز چھوٹا کرنا بھی ناممکن تھا جس کی وجہ سے کمپنی کو فرانس کے ٹوٹل 13 سر ریلوے پریٹ فارم کو اپگریڈ کرنا پڑا جس پر مزید 60 ملین ڈالرز کی لاغت آئی نمبر 6 بلوک بسٹر دوستو بلوک بسٹر ایک مووی کمپنی تھی جس ہے 1985 میں بنایا گیا تھا دو دو چاہ تک بلوک بسٹر پوری دنیا میں بہت فیمس تھی ان کے سینماز اور ویڈیو سٹورز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے پھر نیٹفلیکس نے آن لائن مووی لانچ کر کے سب کی بزنس ٹاپ کر دی سان دو ہزار میں نیٹفلیکس کے کو فانڈر نے بلوک بسٹر کے اونر کو اپنی کمپنی چاس ملین ڈالرز میں بیچنے کی آفر کی تھی لیکن بلوک بسٹر کمپنی نے یہ آفر ریجٹ کر دی تھی نیٹفلیکس کے مالک نے انہیں اپنی کمپنی سیل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بلوک بسٹر نے ہمیشہ ہی ان کی آفر ریجٹ کر دی اس کے بعد نیٹفلیکس کمپنی دنیا کی اوپل چھا گئی اور اس وقت نیٹفلیکس کی ویلیو انیس بلین ڈالرز سے زیادہ ہے جبکہ بلوک بسٹر کا آج نام نشان نہیں ہے بلوک بسٹر کے مالک نے آفر بلوک بسٹر کمپنی کا بزنس ہی ختم کر دی نمبر 5 بیلٹی کیس پاک ان گلتیاں کہیں بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس بہری جہاز کے ساتھ ہوا جس کا نام تھا بیلٹی کیس یہ واقعہ دسمبل 2012 میں پیش آیا جب 23500 ٹانوزنی بیلٹی کیس مستی بیچی کی تقریباً 1400 سے زیادہ گاریاں لے کر رشہ جا رہا تھا اس کو روانہ ہوئے ابھی پندہ ہی میٹ گزرے تھے کہ اس کے سامنے ایک شپ کنٹینرہ پہنچا اور عملے کی اکتاہی کی وجہ سے دونوں بیری جہاز اپس میں ٹکرا آ گئے دیکھتے کی دیکھتے پندہ ہی منٹ کے اندر ہی بیلٹی کیس فانی میں ڈوب گیا کمپنی کو ٹوٹل 150 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا جس میں بیری جہاز کو باہر نکالنا مستی بیشی گاریوں کا نقصان اور بیری جہاز کی محمد کا خرچہ شامل تھا البتہ پولیس کو پیتا گلتی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو پائی لیکن یہ بات ہے کہ گلتی انسانک ہوتا ہی کی وجہ سے پیش آئی نمبر فور سٹاک بروکر دوستو اگر کوئی شخص آفیس میں کام کر رہا ہے تو اس سے اکثر ٹاپنگ کے دوران گلتی ہوتی رہتی ہے نارمل روٹین میں تو اس گلتی کو درست کر کے کام چلایا جا سکا ہے لیکن اگر کوئی شخص سٹاک مارکٹ میں کام کرتا ہو تو اسی ٹاپنگ میں سٹیک ایک بہت بڑا نقصان صادر ہو سکتا ہے سو ہزار پان میں ٹوکیو ٹاک اکسٹرین میں کام کرنے والے ایک ورکر نے چھوٹی سی ٹاپنگ سٹیک کر دی یہ ایک ٹاک بروکر تھا جو کہ مزید کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اس نے چھ لا دس ہزار کمپنی شیئر سیل کرنے کا آرڈر لگایا اور گلتی سے ایک شیئر کی قیمت ایک جپانی ان رہی جبکہ ایک شیئر کی اصل قیمت چھے ہزار جپانی ان سے بھی زیادہ جب اسے اپنی گلتی کا اثاث ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ٹاک مارکٹ نے آرڈر پاسس کر دیا تھا جسے بدلہ نہیں جا سکتا اس ہیومن ایرٹ کی وجہ سے کمپنی کو ایک ہی دن کے اندر دو سو پچھس ملین ڈالرز کا لاز ہو گیا صرف ایک شیئر کی سائلنٹ مسٹریک کی وجہ سے مزید ہو کمپنی کو سائس ملین جبانی یون سا نقصان برداشت کرنا یہ واقعی بہت بڑا نقصان تھا نامر 3 کلر بیلڈنگ سن 2014 میں لندن میں ایک نئی بیلڈنگ تیار کی گئی جس پر تقریبن 250 ملین ڈالرز کا خلچہ آیا اس بیلڈنگ کی چکل واکی ٹاکی جیسی تھی جس کی وجہ سے اس بیلڈنگ کا نام واکی ٹاکی بیلڈنگ لگیا گیا شروع کی چند مینے تک سب ٹھیک ٹاک چلتا رہا لیکن جیسے سے گرمیوں کا آغاز ہوا لندن کے لوگوں نے کمپلین کرنا شروع کر دی کہ واکی ٹاکی بیلڈنگ پر لگایا گیا اس لیشے سورج کی شواہوں کو ریپلیکٹ کرتے ہیں اور جہاں پر یہ شواہیں پڑتی ہیں وہاں کا درجہ رہیٰہ سیمنٹی ڈیگری سے بھی بھل جاتا ہے اتنا درجہ رہیٰہ پانے پوائل کرنے اور انڈا پکانے کے لیے کافی ہوتا ہے معاملہ تب طول پر گیا جب وہاں پر موجود ایک دکان کے کارپٹ پر آگ لگ گئی اور ایک بیزنسمن کی گاری کے سائیڈ میرے پر گل گئے تو مجبوراً بیلڈنگ کے مالے کو بیلڈنگ پر شیئر لگوانے کے لیے مزید بارہ ملین ڈالرز کو خلچہ کرنا پڑا سیلو فلاسکا الاسکا شروعات میں رشیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا یہ علاقہ رشیہ کو اتنا فائدہ نہیں دیتا تھا جتنا اس کی رکھولی پر خلچہ کرنا پڑتا تھا اسی وجہ سے پن 1886 میں رشن چین چاند نے پورا الاسکا یونیٹڈ سٹیٹس کو صرف 7.2 ملین ڈالرز میں بیج دیا شروعات میں امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ الاسکا کا آخر کرنا کیا لیکن تیچ سار گزرنے کے بعد الاسکا میں ایک بہت بڑی کونے کی کان دریاق ہوئی امریکہ نے الاسکا جتنے میں کھڑی دا تھا اس سے سو گنا زیادہ قیمتہ سونا یہاں سے دریاق ہوا تھا رشیہ جس نے کہ 7.2 ملین ڈالرز میں اس سے جان شروعاتی آخر تک اپنی گلتی پر افسوس کرتا تھا نمبر ون سیگرٹ دوستہ سیگرٹ پینا نہایت ہی بڑی عادت ہے کوئی انسان کے صحت کو بھی شدید نقصان بچاتا ہے لیکن کبھی کبار ایک بڑی عاد ایک شخص کے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان کر دیتی ہے بریڈ فورڈ کے ایک سٹیڈیم میں بریڈ فورڈ سٹیٹی اور لنکن سٹیٹی کی ٹیمز کے دمیان فوٹبال میٹ کیلہ جا رہا تھا اسے دیکھنے سیکروں لوگ وہاں آئے ہوئے تھے ایک شخص سٹینڈ میں سیگرٹ پی رہا تھا اس نے سیگرٹ پینے کے بعد وہ جلتا ہوا سیگرٹ نیچے پھینک دیا جو کہ ایک اچھرے کے بیگ میں گر گیا جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی یہ سٹیڈیم بہت کانا تھا اور اس کے بینچز بغیرہ بھی لکری کے بنے ہوئے تھے دیکھتے ہی تیکھتے ہی آگ طرف آگ پھیل گئی صرف دو ایمنٹ کے اندر ہی آگ کی وجہ سے آگ حال طرف پھیل گئی اس لیزاسٹر کی وجہ سے چھپن لوگ جل کر راگ ہو گئے اور دو سو پینسل لوگ بڑی طرح زدہ نہیں ہوئے اصل میں یہ لوگ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ سٹیڈیم کو تراغ لوگ تھا ایش اس کی گلتی کی وجہ سے ناس ریپورٹن سٹیڈیم جل کر راگ ہو گئے بلکہ چھپن لوگی جان چلے گئے